اسلام علیکم دوستو دیسے محمد عثمان آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیپ جنرل حافظ عثمان دوستو ایک ملک کا بادشاہ تھا اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے ملک کا سب سے بد وقت انسان دیکھے اس نے اپنے ایک ذہین وزیر کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں اپنے ملک کے سب سے بد وقت انسان کو دیکھو تو وہ ذہین وزیر وہ محل سے نکلا اس نے اپنے ایرسرچ کا آغاز کیا اس نے جتنے ملک کے اندر گاؤں تھے جتنی بستیاں تھی جتنے شہر تھے سب چھان مارے آخر اس کو وہ انسان مل ہی گیا وہ اس کو لے کر بادشاہ کے پاس آیا جب بادشاہ نے اس کو دیکھا اس نے کہا ٹھیک ہے میری خواہش پوری ہو گئی جب کچھ دیر پھر گزری تو بادشاہ نے اپنے اسی وزیر سے کہا کہ اے وزیر اب میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں اپنے ملک کے سب سے نیک بخت انسان کے زیارت کروں جب اس نے وزیر کو کہا تو وزیر پھر محل سے نکلتا ہے پھر وہ اپنی تلاش کا آغاز کرتا ہے وہ اس شخص کو تلاش کرتا ہے جو سب سے نیک بخت ہو تو وہ اس کو ڈونڈتے 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 آخر اس کو وہ شخص مل جاتا ہے جب وہ اس شخص کو لے کر بادشاہ پاس جاتا ہے تو بادشاہ اس کو دیکھتا ہے تو بے دیکھا کہتا ہے بھئی یہ تو پہلا انسان ہی ہے جس کو تم بدبخت بنا کر لے کے آئے تھے اب یہ نیک بخت ہی اس کے اندر کیسے آگئی یہ نیک بخت کیسے بن گیا جب بادشاہ نے اتنی بات کی تو وزیر کہنے لگا بادشاہ اسلامت جب آپ نے مجھے کہا کہ میں اپنے ملک کا بدبخت انسان دیکھنا چاہتا ہوں تو میں اس کو تلاش کرنے میں لگ گیا میں اس کو ڈونڈتا رہا لیکن مجھے کوئی شخص نہیں ملا ایک دن میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے جب میں نے اس کی وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ یہ اس کا بیٹا ہے جس کی وجہ سے اس کو آنسو آنکھوں میں آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ رو رہا ہے یہ اس کا بیٹا ہی ہے اس کی وجہ تو میں نے اس کو آپ کی بارگاہ میں لے آیا آپ کے سامنے لے آیا تو میں نے اس کو دنیا کا بدبخت اپنے ملک کا بدبخت انسان سمجھا جب آپ نے مجھے کہا کہ میرے دل میں خواہش پیاد ہوئے کہ میں اپنے ملک کا نیک بخت انسان دیکھو تو میں نے پھر محل سے نکلا میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا تلاش کرتے کرتے پھر مجھے وہ بزرگ نظر آئے تو جو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے مولا میرے بیٹے کو تم نے نیک بنایا ہے وہ ہماری خدمت کرتا ہے ہمارے موں میں لکمہ ڈالتا ہے اپنی ماں کی عزت کرتا ہے میری عزت کرتا ہے مولا تم میرے بیٹے کی عمر میں برکت ڈال دے تم میرے بیٹے کے مال میں برکت ڈال دے جب اس کا باپ اس کے لئے دعائیں کر رہا تھا تو میں سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا اب نیک بن چکا ہے تو میں نے اس کو پکڑا آپ کی خدمت میں لے آیا کہ بیاش اسلامت یہ دنیا کا نیک بخت انسان ہے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں ان کی رسپیکٹ کریں احترام کریں ان کی خدمت کریں کیونکہ جو نیک بختی اور بد بختی ہے یہ ماں باپ پر منحصر ہے اگر انسان اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا قدر کرے گا تو پھر اس کی جو زندگی ہے وہ نیک بختی میں گزرے گی اگر انسان اپنے والدین کی بیستی کرے ان کو زلیل و رسوا کرے تو وہ اس سے بڑا دنیا میں بد بخت گونی ہے کوئی نہیں ہے تو دوستو ہمیں اللہ کی وارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے والا بنا ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے والا بنا آمین